نہیں جو ڈگریاں لے کے آیا وہ کامیاب ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ دنیاوی علم سیکھیں لیکن اس کو اصل بنا لینا سولہ سولہ سال بچوں کو اسی تعلیم کے اندر رکھنا کہ وہ پچیس ہزار کی نوکریاں کریں اور دین سے غافل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی نہیں آتا اور اس سے تھوڑا اوپر کا علم کی اس کی نحوی صرفی ترقیب کیا ہے گرامر اور عربی گرامر کے اس میں رولز کون سے ہیں کچھ نہیں پتا با کا کیا مطلب اسم کا کیا مطلب لفظ اللہ کا کیا مطلب الرحمن کا مطلب کیا الفلام کے ساتھ الرحمن کیوں آیا الرحیم کیوں آیا رحمن اور رحیم رحمت سے آئے ہیں دو نام کیوں کچھ نہیں پتا دلدس سال میٹرک اور اولیبل کے سسٹم کے بچوں سے آپ اٹھا کے پوچھیں لا علی اللہ کا مطلب کیا ہے تو عمام کہہ دیتی اللہ ایک ہے وہ تو قل ہو اللہ ہو حد کا ترجمہ ہے جہالت اتنی بڑی اور سوال اس چیز پر کے امن اور سکون کیوں نہیں ہے اگر آپ کو امن چاہیے سکون چاہیے اسلام کی طرف لوٹیں ادخلو فی السلمی کافہ اور پورے کے پورے داخل ہو اسلام کی وَلَا تَتَّبِعَ خُطْوَاتِ شَيْطَانِ ادھورہ دین ماننا یا دین کا کچھ جز لے لینا یہ شیطانیت ہے